السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا تعلق فلائمنگو گرامر سکول سے ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی حضور بہت شکر بدا ہے کہ اس نے اب ہمیں قابل بنایا کہ ہم آپ کو یہ خوش خبری سنائیں کہ الحمدللہ 28 ستمبر بروز پیر سے اب ہمارا تمام تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وبرکاتہ صورتحال میں سب سے زیادہ نقصار ہمارے بچوں کا ہوا بہت مہینے بچے گھر میں بیٹھے یقینا آپ سب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے سلسلے میں ہم نے بہرحال اس کے لئے ہم نے یہ کوشش کیلئے کہ ہم سبتمبر کے مہینے میں ہم نے آنا شروع کیا اور ہم نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہمیں بہت سارے پیرنٹس کا تعبون حاصل ہوا بہت سارے پیرنٹس ہمارے پاس آتے رہے اور انہوں نے ہم سے آن لائن کلاسز بھی ہماری کیونکہ ہم بہت آئیدیز کے ساتھ ہم نے یوٹیوب چینل بنایا فلمنگو گرامر سکول کے نام سے اور اس میں جو ہے ہم نے اپنی تمام جو بچے جو بچے ہم سے رابطے میں تھے جن کلاسز کے بچے ان بچوں کے لئے ہم نے ویڈیو اپ لوڈ کی اور ساتھ پہ بچوں کو بلا کے ان کو بہت آئیدی کے ساتھ انہیں ہومورد بھی دیا اور مونٹسری لیبل کیلئے ہم نے یہ کیا کہ ان کا جو بھی جو بھی بورسس تھا جو کچھ بھی تھا ان کا ہم باقاتی سے ان کی ویڈیو اپ لوڈ کرتے دیں اور جو ہے اس طرح سے ہمارا جن اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پندرہ سکنبر سے باقیادہ نوی اور دسویں جماعت کے بچے اسکول آنے شروع ہو گئے اور ہمارے اسادزہ بھی پابندی سے آ رہے ہیں ظاہر ہے یہ کرونا ایک ایسا مرض تھا ایسا وہ تھا کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ خالات خراب ہوئے بہت زیادہ مشکلات میں آئے ہو لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جس طرح سے اب اجازت دی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں ایسا پیس کو فالو کرنے کیلئے ہدایت دی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب بھی جیسے مرپیر کے دن جب سکول بھیجیں گے اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ بچے کو سب سے پہلے تو ماسک گلافز اور سینٹائزر ان تینوں چیزوں کے ساتھ آپ نے بچے کو بھیجنا ہے اور دوسرے ان کے تمام ان کا جو کورس جو بھی نئے کلاس کا ان کا کورس ہے وہ مطلب وہ ان کے ساتھ ہو اور اس میں جو ہے وہ باقیدلی ساتھ ان کو آپ نے کور وغیرہ چڑھا جس طرح ہم نے ریزل جب بچوں کو دیا اور اس کے ساتھ جب ہم نے بک لیس دی اور اپنے بک شاپ والے کو بھی ہدایت کی کہ اس کے کورس میں پلاسٹک کورس جو کچھ بھی ہے آپ نے اسی طرح سے اس بچے کو بھیجنا ہے اور دوسرے یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈن ہے کہ بچے جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی چیز بھی کسی دوسرے بچے سے شیئر نہیں کرے گا یعنی اس کی پینسل اس کا ربر اس کا شاپنر یہ سب اس کے ساتھ ہونا چاہیے پانی کی بوٹل بھو لائے گا وہ اپنا لنچ لائے گا کیونکہ اب کوئی اسیملی نہیں ہوگی کوئی بریک نہیں ہوگی کلاس میں موجودگی کے وقت ہی بچوں کو تھوڑی دیکھتے لئے بریک دی جائے گی اور وہ اس وقت اپنا لنچ وغیرہ جو ہے اور اپنا پانی پینا چاہیں وہ اس وقت وہ کر سکتے ہیں دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو سے اور مزید بچنے کے لئے ہم نے جو ہے وہ شیفٹس کے اندر بھی کلاسس کو رکھا ہے کہ بچوں کی کلاس اور بچوں کی کلاس کے دن الگ ہوں گے اس کے لئے آپ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا آپ کو آنا ہوگا سکول میں اور آ کے ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو ہم سے لینی ہوگی کس طرح سے ہم نے پلان کیا ہے کس طرح سے ہم بچوں کو مطلب بلائیں گے کس انداز میں لیکن سب سے پہلے تو آپ نے جو خاص جو ہدایت میں آپ کو بچوں کے لئے دی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے آپ کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے پھر دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ ساتھ آپ سب بھی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے جو اپنے پیرنٹس کو ایک جو ہم نے وہ کیے ایک لئے پہلے آپ نے جن وہ والدین کیونکہ یہ سب کے لئے نہیں ہے جنہوں نے پچھلے سال کے واجبات بھی ہمیں نہیں دیئے یعنی جو ہمارے مارچ تک کے جو ہمارا مارچ میں اکلوز ہوا تھا ہمارا اینڈ ہوا تھا سیشن کا اس کے واجبات ہمیں ادا بہت سارے پہلے پہلے آپ نے وہ ادا کرنا ہے پھر آپ کو دارے نیا فیس کارٹ وغیرہ شو ہوگا اس میں پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے کہ جو اپریل سے لے کے جو اتنے بھی مہینے جو بنتے ہیں لیکن آپ نے جو رننگ مند جس مند میں آپ نے آنا شروع کیا ہے اس کی فیس کے ساتھ وہ پچھلے واجبات جو ہیں وہ آپ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ سب کی تعبون آپ کی طلبدار ہوں کہ آپ یہ سب میرے ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ تعبون کریں گے ہمیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالیں گے آپ خود بھی مشکل میں ہیں تو جائرے آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی بہت مشکلات میں ہیں بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیر کے دن سے ہم باقیدی سے آنا شروع کریں گے اور والدائن کے بہت شکرگزار ہوں گے کہ ہم ایسا تعبون کریں اور ہم دعا گویں کہ اللہ رب العزت ہمیں خلوص دل کے ساتھ تعلیم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری کامشوں کو شرف قبولیت بخشیں اور ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیں آمین اللہ